محمد بن قاسم آج بات کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم آخر ہندوستان کیوں آیا پہ کیا وجہ تھی بہت سارے لوگوں نے اس میں بھی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اچھا یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایٹی سکس ہجری کے شروع میں یعنی محمد بن قاسم کے سندھ آنے سے کوئی سات سال پہلے یہ مکران وغیرہ کے علاقے جو ہیں یہ فتح ہو گئے ایران سے متصل تھے اور یہاں سے پھر ایران کی مدد بھی ہوتی تھی فارسی افواج میں اس زمانے میں ان علاقوں کے لوگ بھی تھے اور فتحات کا سلسلہ چلتے چلتے مکران کی جگہ تو پہنچی گیا تھا اور مکران میں باشندے جو ہے یہاں کے یہ مسلمان ہو گئے تھے بلوچ یہ قبائل جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور مختلف مقامات پہ مکران میں جا بجا مساجد بھی تعمیر ہو چکی تھی جیسا کہ تاریخ فرشتہ میں آتا ہے جلد نمبر چار میں تو بہرحال اب اس زمانے میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بیک گراؤنڈ دیتا چلوں کہ یہ سرندیب یہ سری لنکا وغیرہ کے جو علاقے ہیں نا جہاں کوہ آدم ہیں تو ان کے ہاں یہ معاملہ تھا اگین تاریخ فرشتہ میں یہ باتیں آتی ہیں جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے کہ یہ کہاں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سرندیب وغیرہ کے علاقے سے عربوں سے بہت پرانے مراسم تھے اور اتنے پرانے مراسم تھے کہ کچھ برہمن یہاں سے خانہ کعبہ کی زیارت کو بھی جا چکے تھے اور گو کے وہاں پر بھی بتوں کی پوجہ ہوتی تھی جب یہ اس زمانے میں جایا کرتے تھے تو اب وہاں پر کسی نہ کسی قسم کے ریلیشنشپ تعلقات آپس میں آلریڈی اسٹیبلش تھے اس لیے جب اسلام کی حقانیت پھیلی تو اب یہ راجہ جو ہے ان کے اوپر انفلوینس اس کا زیادہ ہوا انہوں نے اس کو آسانی سے سمجھ لیا یہ عرب سے بھی واقف تھے کچھ کچھ تعلیمات سے بھی واقف تھے تو انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا قبول کیا مسلمان بھی ہو گئے تو بارال ان کے اچھے ریلیشنشپ کی وجہ سے یہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تائف بھی گئے جس پر میں آپ سے بات کر چکا ہوں اچھا اور یہ تائف کا ززل آباد میں بھی جاری رہا ہے بادشاہ کو تائف بھیجے جاتے تھے اور عرب کے دوسرے شہروں میں پھر یہاں سے ٹریڈ بھی ہوتی تھی تو ظہور اسلام سے پہلے ہندوستان کے برہمن یہاں پر ایک ریلیشنشپ کے تحت عربوں سے واقف تھے تو اسی پس منظر میں یہ راجہ اسلامی فرما رواوں سے عقیدت بھی رکھتا تھا اور کئی مرتبہ توفے تائف بھی بھیجتا رہتا تھا تو اسی سلسلے میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ توفے اور قیمتی اشیاء غلاموں اور کنیزوں کے ہمراہ یہ سمندر کے راستے سے جا رہے تھے اور اکارڈنگ ٹو تاریخ فرشتہ یہ ولید بن عبد الملک کا زمانہ تھا تو ولید کے لیے یہ جا رہے تھے جب یہ کشتیاں عجم کے نواح میں پہنچیں تو لومک کے باشندوں نے جو دیبل کے حاکم کے سرپرستی میں تھے انہوں نے سمندر میں گشت لگایا کرتے تھے ایک طریقے سے جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا کہ آپ سمندری علاقوں میں اپنی بڑے بڑے جہاز فوجی نیول جہاز چلتے رہتے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی بارڈر کروس کر کے ادھر تو نہیں آ جا رہا تو ان کا بھی یہی کام تھا تو جب یہ کشتیاں وہاں پہنچیں تو انہوں نے انہیں پکڑ لیا اپنی تحویل میں لے لیا اور ان کشتیوں میں جو سامان بھرا ہوا تھا وہ ان لوگوں سے لوٹ لیا اور اس میں سے چند عورتیں جو حج کے ارادے سے ان کشتیوں میں تھیں انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا اور کچھ لوگ گرفتاری سے بچ کر وہاں سے بھاگ نکلے اور یہ تمام واقعہ جا کر انہوں نے حجاج کی کورٹ میں حجاج کو سنایا تو اب یہ رودات سن کر حجاج کو غصایا اب یہاں پر یہ واقعہ میں ذرا روکتا ہوں اور آپ کو کچھ اور پس منظر اس زمن میں دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کیونکہ ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ ہے جو محمد بن قاسم سے اس لیے نفرت کرتا ہے کہ اس کا تعلق حجاج سے ہے کیونکہ وہ حجاج سے نفرت کرتا ہے حجاج ظالم آدمی تھا اور ایک طبقہ ایسا ہے جو محمد بن قاسم سے صرف اس لیے نفرت کرتا ہے کہ وہ بنو امیہ کے دور میں یہاں پر آیا تھا اور ان کو بنو امیہ سے مسئلہ ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے جو ریلیجس بیسس کے اوپر محمد بن قاسم سے نفرت کرتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو نیشنلسٹک بہت زیادہ ہیں تو اس بیسس کے اوپر بھی اچھا محمد بن قاسم کا انتخاب جو کیا نا اس نے حجاج بن یوسف نے اس کے بیچے بھی بڑی زبردست چھوٹی سی سٹوری آپ کو سناؤں گا لیکن محمد بن قاسم جو ہے دراصل اس کا نام تھا عماد الدین محمد اور یہ قاسم کا بیٹا تھا قاسم اور اس کے دادا کا نام بھی محمد تھا تو اگر آپ پورا اس کا شجرہ نصب دیکھیں تو محمد بن قاسم بن محمد بن حکم بن ابیعقیل اور اس کا تعلق جو ہے یہ طائف سے تھا بنو سقیف سے تھا جہاں سے حجاج بن یوسف بھی تھا کیونکہ رشتدار تھے اس کا بھتیجہ تھا یہ بعض لوگ کہتے ہیں بارال یہ بنو امیہ کا ایک مشہور سپس سپس الار تھا اور یہ سکس ہنڈرڈن نائنٹی فور ایسوی میں طائف میں پیدا ہوا اور سات سو بارہ میں اس نے یہاں پہ حملہ کیا سندھ کے علاقے میں تو سترہ اٹھارہ سال کی اس کی عمر تھی جب اس نے سندھ پہ حملہ کیا اچھا اس کے جو والد تھے قاسم وہ ایک بہت ہی ممتاز آدمی تھے اپنے خاندان میں معروف عرب موررخ فتح البلدان میں جو بلازری ہیں وہ محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار طور پر پیش کرتے ہیں کہ اخلاق اس کا بڑا عالی تھا باہمت تھا بامروت تھا رحم دل تھا ایک ملنسار جو ہے انسان تھا وہ ہر شخص سے محبت سے پیش آتا تھا اور اس کے ماتحد جو لوگ تھے وہ اس کی بہت عزت کرتے تھے بہت احترام کرتے تھے عام زندگی میں لوگوں کے غم میں شریک ہونے والا تھا ہر موڑ پر عقل و فراست استعمال کرنے والا تھا تو یہ بڑی تفصیل سے انہوں نے محمد بن قاسم کے بارے میں لکھا ہے اچھا سترہ سو دس ایسوی میں یعنی سندھ سے حملے سے دو سال قبل پندرہ سولہ سال کی عمر ہوگی اس کی تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایران میں کردوں کی بغاوت کچلنے کی مہم پر بھیجا تھا اس مہم میں محمد بن قاسم نے شاندار کامیابی حاضل کی تھی اور شیراز نامی ایک معمولی ایرانی چھاؤنی کو ایک اہم فوجی مرکز میں تبدیل کر دیا تھا اتنی چھوٹی سی عمر میں اور اس شہر کا گورنر بھی مقرر ہو گیا تھا جہاں اس نے اپنی دمام خوبیوں کے ساتھ سا حکومت میں اپنی قابلیت کا سکہ بھی بٹھایا یہی وجہ ہے کہ سات سو بارہ ایسوی میں سندھ میں قید مسلمان خواتین اور بچوں کو بازیاب کروانے کے لیے اسے اس مشن پر بھیجا گیا سو نائنٹی تھری ہجری بمطابق سات سو بارہ ایسوی کو محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ کی طرف روانہ ہوا محمد بن قاسم کا سندھ پر یہ حملہ اس پرٹیکولر انسیڈن سے ریلیٹڈ یہ پہلا حملہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی ایک حملہ ہو چکا اچھا اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ وہ غلط فہمیاں جو ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ سیکولر قسم کے طبقے سے بھی آتی ہیں اہل تشیع حضرات سے بھی بہت زیادہ سننے میں آتی ہے وہ بنو میہ کا بغض ہے حجاج بن یوسف سے پرابلم ہے یا ہندووں کی طرف سے آتی ہے کہ وہ راجہ داہر ان کا ہیرو تھا یا نیشنلسٹک لوگوں کی طرف سے آتی ہے تو اس کو وہ مختلف زاویے سے جوڑتے ہیں قوم پرستی سے نسل پرستی سے لسانی تنظیموں سے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل میں تو یہ یہاں پہ لوٹ خسوٹ کرنے آئے تھے مال بٹورنے آئے تھے اور میں آپ کو ان تمام جو ہے سٹیٹمنٹس کا بھی جواب دوں گا آہستہ آہستہ اسی درس میں دوں گا اور اسی طرح جو ہے ایک طبقہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بنو میہ تو ہے یہ تو آل بیعت کے دشمن ہیں اسی لیے یہ تاقب کرتے کرتے یہاں تک آئے اور یہاں پر تصوف کی وجہ سے آئمہ آل بیعت کی وجہ سے ایک جمع غفیل جو ہے وہ اسلام میں داقل ہو چکا تھا اور محمد بن قاسم اسی لیے یہاں آیا تھا کہ اس کا اصل مقصد تھا کہ حضرت عبداللہ شاہ غادی رحمت اللہ علیہ جن کا تعلق سادات سے ان کا قلع قمع کیا جائے اور جو سندھ میں بڑے مشہور ہو گئے تھے اور اس سے وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا پریشان ہوا ہوا تھا اسی طرح جو ہے ہندو مت کے جو پیروکار ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ داہر کے باپ چچ نے سندھ میں بت مت کا راج ختم کر کے برہمن راج قائم کیا مگر ظلم کا یہ راج مہد چند سال ہی چل سکا اور محمد بن قاسم سندھ کے مظلوم طبقات کے لیے تدارت دہندہ بن کر آیا جس نے سندھ میں ایک بار پھر مذہبی رواداری کو فروغ دیا اور عادلانہ نظام قائم کیا جس سے متاثر ہو کر بڑی تعداد میں سندھی بدھ اور نجلی ذات کے ہندو مسلمان ہو گئے یوں سندھ میں برہمن راج اور ہندو غلبے کا اختتام ہوا اس لیے بات قابل فہم ہے کہ ہندو مذہب کے پیروکار بن خصوص برہمن ذات کے لوگ یہ محمد بن قاسم کو ایک غاسب اور لوٹیرا کہتے ہیں فاتح قوم کے جنگی ہیروز برموم مفتو قوم میں متعون ہی ٹھہرتے ہیں یہ واحد طبقہ ہے جس کے اختلاف کی کچھ بنیاد ہے کیونکہ ان کو ریلیجیس لیے ہٹ ہوئے ہیں اور جن لوگوں پر یہ ظلم کرتے تھے ان لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا جب ایک مظلوم کو وے آؤٹ ملتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ برہمن طبقہ جو ہے اس کو بڑی تکلیف پہنچی تو اس نے اس بات کا اظہار تاریخ میں کیا اور افکورس تاریخ میں پھر خلط ملد چیزیں کر دینا اور چیزوں کو بدل دینا پھر یہ انسان کرتا ہے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے تو محمد بن قاسم جو ہے وہ ان معاملات کے تحت آیا سندھ میں تو یہ تمام بیک گراؤنڈ آپ کو اس لیے دینا ضروری تھا کہ یہ لوگ جو ہے ان کا کیا تھاٹ پروسس ہے اچھا یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ راجہ داہر کے اروج کا جو زمانہ تھا وہ چچ کی موت کے بعد اس کا بھائی جیسے میں پہلے بھی آپ کو اس پہ بات بتا چکا ہوں کہ چندرہ یہ راجہ بنا جو کچھ ہی عرصے میں پھر فوت ہو گیا جس کے بعد پھر شمالی سندھ میں چچ کا بڑا بیٹا دھرسیہ اور جنوبی سندھ میں چھوٹا بیٹا یہ داہر راجہ بنا اور چچ کی ایک بیٹی تھی جو اپنی ماں اور باپ کی بہت خوبصورت تھی دھرسیہ نے اس کے جہز کا سامان تیار کیا اور اسے داہر کے پاس بھیجا تاکہ اس کی شادی کر دی جائے اور داہر نے ہندو جوتشیوں سے ذائچہ نکلوایا تو جوتشیوں نے کہا کہ آپ کی بہن تو بڑے بھاگوں والی ہے بڑے نصیبوں والی ہے یہ جس کے پاس رہے گی اس کے پاس تو سندھ کی حکومت ہوگی تو داہر نے اس ڈر سے کہ کہیں اس کے ہاتھ سے حکومت نہ چلی جائے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا وزیروں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی بہن سے شادی کر لیں تو اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے حکومت تو رہے گی اس نے اپنی بہن سے شادی کر لی اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی آج بھی نہیں اس زمانے میں بھی بہت بڑی بات تھی پھر اس کے اندر پھر بڑا معاملہ چلا اور یہ تاریخ سندھ وغیرہ میں بھی اس کی تفصیلات آتی ہیں پہلے بھی میں آپ سے بڑی تفصیل سے اس بارے میں بات کر چکا ایک درست دے چکا کہ راجہ داہر نے اپنی ہی بہن سے حکومت کے چکر میں شادی کر لی تھی اچھا اب ساتھ ساتھ یاد رہے کہ یہ کشتیاں جو آرہیں انچی سرندیب سے دیبل کے قریب جو ہے انہیں پکڑ لیا گیا کچھ لوگ بچ کے نکل گئے مال وغیرہ پکڑ لیا گیا عورتیں قید کر لی گئیں اور جو لوگ حجاج کے پاس پہنچے انہوں نے حجاج سے کہا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے تو یہ وہی زمانہ ہے کہ مسلمان اندلس یعنی سپین میں اور ترکستان میں یہ دو محاذوں پر علت ترتیب لڑ رہے ہیں ایک جگہ موسیٰ بن نصیر لڑا ہے اور ایک جگہ جو ہے وہ قطعبہ بن مسلم یہ دو بڑے بڑے محاذ تھے جن پر معاملہ چل رہا تھا اور ایک تیسرا بڑا محاذ کھولنا حال کو پورا من ماحول میں نمٹانے کے لیے سندھ کے راجہ داہر کو ایک خط لکھا کہ خط لکھ کر کہا کہ یہ قیدی تمہاری تحویل میں تمہارے علاقے میں پکڑے گئے ہیں تو تم ان قیدیوں کو ہمارے حوالے کر دو یا پتہ لگاؤ کس نے کیا ہے علاقہ تمہارا ہے یہ بحری قذاق ہیں انہوں نے لوٹ لیا ہے ان کے افعال جو ہیں وہ میرے دائرہ اختیار سے باہر ہیں لیکن تمہارے تو قریبی علاقے میں اور چچ نامے میں یہ ساری تفصیلات آتی ہیں صفحہ نمبر 121 سے 131 تک اچھا اگر حجاج بن یوسف اور اس کے کمانڈر صرف مال و ازباب چاہتے ہیں تو یہ سفارتی خطی نہ لکھتے بھئی ڈائریکٹ ہی حملہ کر دیتے ہیں یہ وہ لوگ جو اٹھاتے ہیں یہ بات کہ حجاج بن یوسف اور اس کی فوجوں کو تو مال چاہیے تھا اس لئے انہوں نے حملہ کیا جو حملہ کرتے ہیں مال کے لئے پھر وہ خطو کتابت نہیں کرتے تو اس لئے مسلمانوں کو لوٹنے والا قضاق اسی طرح جو ہے مختلف اور ناموں سے یاد کرنے والے یہ دراصل خود لوٹنے والے قضاق تھے انہی کے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ایک پر امن ٹریڈ راؤٹ کے اوپر حملہ کر کے یہ وہی بات ہے کہ یہ پہلے انفلٹریٹ کرتے ہیں پھر شور لگاتے ہیں پھر اس کے بعد مظلوم بھی بن جاتے ہیں اسی طرح انہوں نے کشمیر میں بھی کیا ہوا ہے آج بھی کرتے ہیں حیدرباد دککن بھی کھا گئے جونہ گڑ بھی کھا گئے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی سرحدوں میں اپنے کے بھی جہاز گھسا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے جب بندے پکڑے جاتے ہیں تو مظلوم بھی بن جاتے ہیں یہ وہ اسی قسم کی حرکتیں اس زمانے میں بھی کرتے رہتے تھے تو جی ہمیں کچھ نہیں پتا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم تو ایسے ہم تو ویسے اور پھر یہ معاملہ جو ہے ان کا جھوٹ اس زمانے میں بھی سامنے آیا اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ کیا اس کو جھٹلا سکتے ہیں کئی کتب میں لکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ اس لیے میں آپ کو ریفرنسز بھی دے رہا ہوں تو بہرحال جب یہ خط آیا نا راجہ داہر کے بعد تو اس نے تو جی ہاتھ اٹھا لی ہے میں نے کہا جی میرا تو بس نہیں چلتا ان بحری قضاقوں پر پتہ نہیں کون ہیں کیا کرتے رہتے ہیں میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا میں کچھ نہیں کر سکتا ہم کہا اچھا بہی جب تم اپنے علاقے میں کچھ نہیں کر سکتے تو تم راجہ کیوں ہوں یا تو تم راستے سے ہڑ جاؤ ہم خود ہی نمٹ لیتے ہیں ان سے تو اب اس سلسلے میں مختلف اقدامات ہوئے پہلے حجاج بن یوسف نے ایک چھوٹا لشکر بھیجا یہ محمد بن قاسم کے آمد سے قبل ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ راجہ داہر کے اس جواب کے بعد جو جوابی خط ارسال کیا گیا اس کا مطن بھی چچنامے کے حوالے سے آپ کو لکھ دوں کہ جس سے معاملہ جو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے محمد بن قاسم کو انہوں نے حملے پر مجبور کیا تھا کہ ہمیں لشکر کشی کا معاملہ اس لیے پیش آیا کہ تم لوگوں نے سرندیف سے آئے ہوئے مال و ازباب کو لوٹا اور مسلمان عورتوں کو قید کیا جب تم لوگوں نے ایسے معیوب چیزوں کو جائز سمجھا تب مجھے دار اور خلافہ سے تم پر چڑھائی کا حکم دیا گیا میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے تجھے مغلوب کر کے رسوا کروں گا اور تیرا سر عراق کی طرف روانہ کروں گا یا خود جام شہادت نوش کروں گا میں نے یہ جہاد اللہ تبارک و تعالی کے فرمان و جاہد الكفار والمنافقین کے تحت اپنے اوپر واجب سمجھ کر قبول کیا ہے تو چچ نامے میں یہ خد بھی موجود ہے اب اس خد سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حملے کی وجہ مسلوموں کی دادرسی تھی نہ کہ املاک کے حصول اور اپنی خلافت کی توسیہ اب ذرا دیکھتے ہیں تاریخ فرشتہ میں زمن میں کیا لکھا ہے جلد نمبر چار میں کہ حجاج بن یوسف نے یہ جواب پا کر کہ جب اس نے ہاتھ اٹھا لیے ولید بن عبد الملک کو لکھا کہ ہم اہلِ ہند سے جہاد کرنا چاہتے ہیں آپ اجازت دیں اور ایک شخص کو تین ہزار سواروں کے ساتھ محمد حارون کے پاس بھیجا اور محمد حارون کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایک ہزار تجربے کار سپائیوں کو اس کے ساتھ دیبل والوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کریں اب اس شخص کے بارے میں ایک نام تو یہ آتا ہے جو تاریخ فرشتہ میں ہے کہ اس آدمی کا نام پدمن تھا مسلمان ہو چکا تھا پر نام پدمن تھا تو یہ بات تو آپ کو پتا ہی ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر سندھ کے علاقے میں جہاں محمد بن قاسم سے پہلے حملہ ہوا پھر محمد بن قاسم نے حملہ کیا ہندووں کے حالات کوئی بہت اچھے نہیں تھے جس طرح سنیری طریقے سے بتایا جاتا ہے برامنوں کا راج تھا وہ دباتے رہتے تھے لوگوں کو اور یہاں سے آنے کے بعد ایک ریلیف ملا جس پر میں آپ سے پھر کبھی بات کروں گا لیکن بہرحال یہ حملہ ہوا اور اس حملے میں یہ پدمن یا جو بھی اور لوگ تھے ان کے ساتھ ان سپائیوں کو یہ لے کر دیبل پہنچا اور وہاں پہ ایک سخت جنگ ہوئی اور اس جنگ میں اسے شہادت نصیب ہوئی اور یہ حملہ جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوا تو اس کے بعد پھر اگلا حملے کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے چچا ذات بھائی اور دامات اماد الدین محمد بن قاسم کو اس وقت جو ہے اس مہم کے لیے روانہ کیا چچا ذات بھائی کا بیٹا یا جو بھی آپ سمجھ لیں جو بھی اس کا ریلیشنشپ تھا اس سے بہرحال اس کا دامات بھی تھا اس وقت اس کی عمر سترہ اٹھارہ سال تھی تو نائنٹی تھری ہجری میں سندھ کی طرف اسے روانہ کیا تو محمد بن قاسم جو ہے وہ چھ ہزار تجربے کار شامی سپائیوں کے ساتھ شیراس کے راستے سے دیبل کی سرحدی شہر دیون اور درسنہ میں پہنچا یہاں سے اس نے کوچکی اور دیبل شہر میں جو دریائے عمان کے کنارے واقعے ہیں اور آج کل تھٹا کے نام سے مشہور ہے یہاں پہنچا اور پھر اس شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا اب بیشتر تاریخی کتابوں میں اس کے متعلق اور بھی کچھ تفصیلات آتی ہیں وہ بھی ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ محمد بن قاسم جو ہے ایک طریقے سے یہاں کے ظالم و جابر حکمران سے یہاں کی رعایہ کچھ چھڑانے کے لیے آیا تو بڑے سٹریٹیجک طریقے سے اس نے حملہ کیا کیونکہ وہ پہلے جو حملہ ہوا تھا اس کے نتائج بھی اس کے سامنے تھے اور پھر اس کی وجہ سے ان کا پورا پلان بھی سامنے کھل چکا تھا اور وہ ایک بڑا دانشور آدمی تھا اچھا بعض تاریخ کی کتابوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ یہاں آیا تھا تو چھے ہزار آدمی تھے مگر چند ماہ بعد ہی جب محمد بن قاسم کی فوجوں نے راجہ داہر کی راجدھانی اور مضبوط گڑا فوجی قلعہ جو تھا راور اس کا محسرہ کیا تو اس کی تعداد اس وقت ساٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی تھی دوران جنگ اتنی قلیل مدت میں اس قدر کسید تعداد میں فوجوں کا جمع ہو جانا ایک حیران کن بات ہے اور روایات کے مطابق محمد بن قاسم اس مہم کے دوران جن علاقوں کو آزاد کرواتا داہر کے ظلم و جبر کی چکی میں پسے ہوئے مقامی باشندوں کو تو محمد بن قاسم کے حسن سلوک اور فراخ دلی سے وہ بھی متاثر ہوئے اور ظالم جابر اور غاصب راجہ داہر کو اس کے حتمی انجام تک پہنچانے کے لیے وہ بھی محمد بن قاسم کے ساتھ شامل ہوتے گئے تو اس کی تعداد اتنی قلیل مدت میں اتنی بڑھ گئی چند ہزار چھ ہزار کے قریب فوجی ہی لائے تھا وہ لوگ جو راجہ داہر کو مظلوم اور محمد بن قاسم کو غاصب قرار دیتے ہیں ان کے لیے یہ چیز ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ بھئی اگر محمد بن قاسم جو ہے وہ غاصب تھا اور راجہ داہر اتنا اچھا اور مظلوم تھا تو پھر لوکل لوگوں کی اتنی بڑی جماعت محمد بن قاسم کے ساتھ اتنے قلیل عرصے میں کیوں مل گئی انہیں تو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے تھا انہیں تو بغاوت کرنی چاہیے تھی بے چھ ہزار لوگ اتنے اپنے سے دس گناہ تعداد کے لوگوں کو تو محصور نہیں کر سکتے غلام نہیں بنا سکتے اور وہ بھی چند ماہ کے عرصے میں تو اس سے ظاہر یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے اپنے لوگ بھی اس سے خوش نہیں تھے اچھا اسی طرح کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ دیبل میں ایک بہت بڑا مندر تھا جو اپنی مضبوطی اور ساخت کے اعتبار سے قلعے سے مواسلت رکھتا تھا اور تاریخ فرشتہ وغیرہ میں اس کی تفصیلات آتی ہیں اور محاصرے کو کافی دن ہو گئے تھے ایک برہمن محمد بن قاسم کے پاس آیا اور محمد بن قاسم نے اس برہمن سے شہر دیبل اور وہاں کے بڑے مندر کی کیفیت پوچھی تو اس برہمن نے بتایا کہ اس مندر میں چار ہزار راج پوتھ سپائی ہیں اور دو تین ہزار برہمن پجاری ہر وقت یہ موجود رہتے ہیں برہمن پجاریوں نے ایک ایسا جادو کیا ہوئے جس کی وجہ سے مندر کو فتح کرنا ناممکن ہو گیا ہے یعنی ان کا کانسپ تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ جادو کا اثر ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے حسار کھینچ دیا ہے لیکن ان کے حسار توڑنے کا ایک ہی ذریعہ اس نے کہا کہ وہ جو جھنڈا ہے نا اسے گرا دو وہ یہی بلیف کرتے ہیں کہ اسی جھنڈے کی جڑ میں انہوں نے تلسم باندھ رکھا ہے تو جب یہ جھنڈا ہی گر جائے گا تو اس کا مطلب ہے ان کا تلسم ٹوٹ گیا اب تلسم ٹوٹ گیا نہیں ان کا موریل ٹوٹ گیا کیونکہ یہ توہم پرس لوگ تھے محمد بن قاسم نے ایک آدمی تھا جس کا نام جافوبیا تھا اسے منجنیق میں ماہر آدمی تھا اسے کہا کہ بھئی اس آنگل پر منجنیق کے وار کرو جس کا تو کیٹاپولٹ کہتے ہیں نا کیٹاپولٹ سے کہ یہ جھنڈا تمہاری زد میں ہو اور اس کو پارا پارا کر دو تو جافوبیا نے تین بار اس جھنڈے پر پتھر بھر پھینکے اور اس کی بنیاد کو بالکل تباہ کر دیا اور اس طرح ان کے موریل لوگ جو اندر فوج تھی کیونکہ ان کا کونسپ یہ تھا کہ وہ جادو ٹوٹ گیا ہے تو اینی وی ایونچولی پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد مندر فتح ہو گیا اور محمد بن قاسم نے اس کی چار دیواری کو مسمار کر دیا اینی وی چونکہ وہ قلعہ فتح کرنا مقصد تھا تو وہ قلعہ فتح ہو گیا اس کے راستے میں کیونکہ جنگ ہے جنگ میں جو بھی چیز رکاوٹ ہوگی دشمن تک پہنچنے کے لیے اسے آپ منحدم کریں گے لیکن اس کو لوگ اس کو یہ رنگ دیتے ہیں کہ وہ مندر توڑ دیا وہ مندر جو ہے ایک سٹیٹل بنا ہوا تھا اس وقت دشمن کی فوج اور محمد بن قاسم کی فوج کے درمیان تو آف کورس دشمن کو شکست دینے کے لیے آپ قلعہ نہیں توڑتے قلعہ کی دیوار بھی تو توڑتے ہو نا تو وہ ان کے لیے قلعہ تھا انہوں نے قلعہ کی دیوار توڑی اور اپنے دشمن کو شکست دی اینی وی تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے یہاں آنے کی وجہ جو ہے آپ کے سامنے کتابوں کی روشنی میں تاریخ کی روشنی میں صاف ظاہر ہو گئی ہے لیکن انفورچنیٹلی اس وقت زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک انگل آف تاریخ اپنے تاثب کی وجہ سے پیش کرتے ہیں اور جب تاریخ کا ایک اور رخوں نے دکھایا جاتے ہیں کہنے لگے جی آپ کی تاریخ ہے تو ہماری بھی تاریخ ہے وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ کی تاریخ ہے تو ایک ہماری بھی تاریخ ہے لیکن آپ کی تاریخ جو ہے وہ تاثب کے رنگ میں رنگی ہوئی بخص میں رچی بسی تاریخ ہے اور یہاں پر شواہدات ہیں جو آپ کی بتائی ہوئی اس تاریخ کو بلکل مسمار کر دیتے ہیں اسی طرح جیسے محمد بن قاسم کے منجنی کیٹاپولٹ نے اس جھنڈے کی بنیاد کو توڑ کے مسمار کر دیا باران پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کے معاملات جو ہیں مرزا جہلمی اور لوگ بھی اپنے تاثب کی بنا پر محمد بن قاسم کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں اور وہ تمام لوگ جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی نہ کسی تاثب کا بیچارے شگار ہیں اور تاریخ کو بھی تاثب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنے بخص کو کہیں نہ کہیں انہیں نکالنا ہوتا ہے باران اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں